ہماری حکومت ہماری حکومت شہدہ اور غازیوں کی عزت پر ہر پاکستانی پر لازم ہے شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کے چہرے تاریخ میں سیاہ رہیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا جنرل ہیڈکوارٹرز کا الویدائی دورہ آرمی چیف جنرل سید آسمونیر نے وزیراعظم کا استقبال کیا آئی ایس پی آر کی مطابق وزیراعظم نے پرنسپل سٹاف آفیسر سے ملاقات کی پاک فوج کے چاک و چابن دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا وزیراعظم نے یادگار پر حاضر دیں فاتحہ خانی کی پھولوں کی چادر چڑھائی وزیراعظم شہدہ اور غازیوں کو خراجی عقیدت کیلئے تقریب کے مہمانے خصوصی تھے وزیراعظم نے شہدہ کے خاندانوں اور زخمیوں میں اندادی چیک تقسیم کیے شہدہ کے بچوں میں لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیے گئے نگرہ وزیراعظم کس کو بنایا جائے اہم اعلان جلد متوقع وزیراعظم شہباز شریف نواز شریف آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان میں مشاورت مکمل نگرہ وزیراعظم کے لیے حفیظ شیخ شاہد خاقہ نباسی جسٹس ریٹائر مقبول باقر کے نام شارٹ لسٹ وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی فیصلہ کن ملاقات کل ہونے کا امکان تجویز کردہ ناموں کا تبادلہ ہوگا نگرہ سیٹ اپ میں کسے کیا ملے گا اتحادیوں کے درمیان فارمولات ہے جو وزارت اتحادیوں کے پاس ہیں وہی نگرہ سیٹ اپ میں بھی ملیں گی ابھی ٹاپ میری وزیراعظم صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی وزیراعظم صاحب سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی کل امید ہے ملاقات ہوگی اس میں چیزیں ڈسکس ہوں سر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے نام فائنل کر لیا ہے تو پھر آپ سے مشاورت پھر تو میمانی نظر آ رہی ہے آپ جو مرضی کہہ لیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کی اپنی سوچ ہے میں سمیتا ہوں کہ ابھی وقت نہیں ہے جب وقت آئے گا تو ضرور مشاورت ہوگی آپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کہتے ہیں انہوں نے معاملے پر اپنے ساتھیوں سے مشاورت کر لی کل وزیراعظم سے ملاقات ہوگی ان کی اپنی سوچ ہے جب وقت آئے گا تو بات کریں گے نگران وزیراعظم کے لیے فائنل تینوں نام بس پاکستانی ہوں گے قومی اسمبلی کل شام کو تحلیل کر دی جائے گی وزر دفاع خواج عاصف کا امریکی نشریاتی دارک کو انٹریفیو بولے عام انتخابات نویمبر میں ہونے ہیں الیکشن کمیشن ایک دو ماہ کی تاخیر کر سکتا ہے نوے دن کی ڈیڈ لائن کو کوئی پار نہیں کر سکتا خواج عاصف نے مزید کہا چیئرمن پی ٹائیک کو اپیل کا حق حاصل ہے عدالت زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیتی ہے تو کوئی مضاحمت نہیں ہوگی انہیں فوری رہا کر دیا جائے گا وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ کہتے ہیں دوہزار تائیس الیکشن کا سال نہیں ہے انتخابات تین ماہ آگے جا سکتے ہیں نگران وزیر آزم کیلئے حفظ شیخ اور دیگر ناموں پر مشابرت ہو رہی ہے آج نام فائنل ہو جائے گا آئین میں درج ہے مردم شماری ہو جائے تو حلقہ بندیاں ضروری ہیں نگران حکومت آئینی تقاضے کو پورا کرتے ہوئے حلقہ بندی کرائی گی حلقہ بندیوں میں تقریباً 120 دن لگتے ہیں جس میں کئی ماہ بالی بات نہیں سولہ ماہ میں جتنی بھی تنقید ہوئی کبھی برا نہیں منایا تنقید حقائق پر مبنی ہو تو رہنمائی اور مدد ملتی ہے وزیر آزم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب وزیر آزم کا دورانے ڈیوٹی جانبہق صحافیوں کے لئے خصوصی فنڈز کا اعلان ورسہ کو چالیس لاکھ روپے وزیر آزم فنڈز سے ملیں گے شہباز شریف نے صحافیوں اور فنکاروں میں ہیلتھ انشورنس کارڈ بھی تقسیم کیے وفاقی قوانین کو ڈیجیرالائز کرنے کے پورٹل کا بھی افتتاح کیا عام انتخابات کی تیاریاں الیکشن کمیشن کا ہم اجلاس تاخیر کا شکار ڈیجیٹل مردم شماری کے عداد و شمار کی سرکاری اشاعت پر غور ہوگا آئندہ کا لاحے عمل کے لیے لیگل تیم ضروری رہنمائی بھی فراہم کرے گی ممبران اپنی اپنی تجاویز دیں گے دوسری جانے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سیلیکشن کمیشن میں آج ہونے والا اجلاس ماخر اجلاس کمیشن کے مختلف کیسز میں مصروفیت کے باعث ملتوی کیا گیا شاہ ممود قریشی کہتے ہیں چیئرمن پیچائے ہی پارٹی سربراہ ہیں اور رہیں گے جیل میں وقلہ کے ذریعے ان کی رہنمائی لیتے رہیں گے تو شاہ خانہ کیس کے فیصلے کے خلاف اپیل میں انصاف ملنے کی امید ہے وائس چیئرمن پیچائے نے مزید کہا نگران حکومت کے حوالے سے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا یہ جو مرضی کریں نگران وزیراعظم کا فیصلہ لندن سے آئے گا نو میں جلاو گھیراو کیس میں شاہم مطپرشی فباد چہدری اور حسد عمر کی عبوری زمانت میں توصیر توشہ خانہ کیس چیئرمن پیٹی آئی کی اپیلوں کی سماعت کے لیے بینچ تشکیل چیف جسٹس لاعباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تاریخ محمود جہانگیری بینچ کا حصہ ہائی کورٹ نے اپیلے کل سماعت کے لیے مقرر بھی کر دیں اپیل میں توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کل ادم قرار دینے اور مرکزی اپیل کے حتمی فیصلے تک سزا موت تلکر کی زمانت پر رہائی کی استداد کی گئے ایڈیشنل سیشن جج ہمائیوں دلاور کے نام سے جالی فیس بک پوسٹ کی تحقیقات جاری چیئرمن پیچائے کے وکیل نائم حیدر پنجو تھا ایف آئیے میں پیش ہو گئے نائم حیدر کو ایف آئیے سائبر پرائیم سرکل اسلامباد نے طلب کیا تھا نگرام وزیرعالہ سندھ کے لیے اپوزیشن جماعتوں کی ایک اور ملاقات ہوگی ایمکی ایم اور جی ٹی اے نگرام وزیرعالہ سندھ کے لیے اپوزیشن کی جانب سے نام فائنل کریں گے ایمکی ایم نے شعیب صدیقی اور یونس ڈھاگا کا نام تجویز کیا جی ڈی اے نے ڈاکٹر سفدر عباسی متضادتوئی اور دیگر کے نام سامنے رکھے ممنوع فنڈنگ زبطی کیس میں پیچ آئے نے زمنی جواب جمع کرا دیا الیکشن کمیشن سے مزید جواب کے لیے محلت کی استداء پانچ رکھنی کمیشن نے پیچ آئے کا جواب جمع کرانے کے حق پر فیصلہ محفوظ کر دیا چیف الیکشن کمیشن نے کہا عام انتخابات سے قبل تمام کیسز کو جلد نمٹانا چاہتے ہیں مگر ان کا جواب جمع کرانے کے لیے بھی آٹھ سالہ پروگرام لگ رہا ہے سماد بائیس اگستک ملتوی ادھر پیچ آئے کو انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق جواب کے لیے پندرہ اگستک محلت مل گئی خالد مقبول سے دیخی کہتے ہیں دیوار سے لگانے والوں کو پتا چل گیا ایمکی ایم نے دیوار کو گرنے سے روک رکھا ہے ایمکی ایم ہی ہے جو اس ملک کو بچا سکتی ہے آنے والے اچھے وقت میں اگر ہم اچھے نہ ہوئے تو پھر برا وقت مقدر ہوگا جب ان کی آباؤ اجداد حجرت کر کے اس وطن میں آئے تو اپنی تمام شناختیں پیچھے چھوڑ آئے تھے اسلام کے نام پر بننے والا یہ وطن ہی ان کی شناخت بن گیا گھریلو ملازمہ رزوانہ پر تشدد کا کیس ملزمہ سومیہ آسم کے جسمانی ریمانٹ کی استعداد مسترد اسلام آباد کی مقامی عدالت نے ملزمہ کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل پھیش دیا ملزمہ سومیہ نے عدالت میں بیان دیا جتنا میڈیا ٹرائل ہوا انہیں خودکشی کر لینی چاہیے ملزمہ سومیہ آسم نے زمانت کے لیے بھی عدالت سے رجوع کر لیا عدالت نے درخواست پر دس اگست کے لیے نوٹس جاری کر دیا دوسری جانب اسلام آباد بس اڈے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی رزوانہ کو بس ٹینڈ پر والدہ کے حوالے کیا گیا رزوانہ مکمل طور پر نڈھال اور بنچ پر لیٹی رہی بس املے نے والدہ کی التجاہ پر رزوانہ کو اٹھا کر بس میں بٹھایا پاکستان سٹاک مارکٹ میں شدید مندی ہنڈرڈ انڈیکس میں نو سو چھپن پوائنٹس کی کمی ہنڈرڈ انڈیکس اینتالیس ہزار چار سو انتیس پوائنٹس پر بند ہوا انٹر بینک میں ڈالر سات پیسے مہنگا ہو کر 287 روپے پچاس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر پچیس پیسے سستا 294 روپے پچھتر پیسے کا ہو گیا